ماتما کہتے ہیں کال کرے سو آج کرو آج کرے سو اب اور پلما پر لے ہو جائے گی پھر کرانگے کب اب پرمیشور ہمیں یاد دلاتے ہیں اب کوئی یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس تو بہت بیوجی لائف ہے اس میں بگتی ہوگی کیسے بھائی کتنی بیوجی لائف ہو اور کل مرتو ہو جاتی ہے وہ کہاں جائے گا آپ کا وہ بیوجی لائف ہے پھر اس سے بھی زیادہ بیوجی لائف ہو جائے گی کتہ بن کر سہر سے پٹے کرتا پھرے گا ایک ٹوک کے لئے گدھا بن کر کے کمہار کے ہاتھ لگ جائے گا صبح اور چلے کے سام تک پانی تک بھی نہیں ملے گا پینے کو ایسی درگتی ہوگی تو پرماتما پرمیشور ہمارے ہی تیسی ہیں ہمیں جگانا چاہتے ہیں کہ تم کہاں سیٹ ہوگے تم کہاں بیٹھ گے جو تمہارا ہے نہیں اس کو اپنا مان لیا تم نے اپنا اتنوں ایک بار ایک دروگہ جی تھانے دار گوڑی پر بیٹھ کے جون کا مہینہ اریانہ کا ستھان اور اپنے نگر سے کسی گاؤں میں جا رہا تھا آگے ایک کسان سیچائی کر رہا تھا اور ہٹ سے رہٹ سے ایک کوہ ہوتا ہے رہٹ کا کوہ ہوتا ہے کچھے کوئے ہوتے تھے اور اس میں ایک اوپر پولی لگا لیتے تھے اس پولی کے اوپر ایک چین بہت لمبی چین ڈال دیا کرتے تھے جو نیچے پانی تک جاتی تھی اور چین کا بالٹی بہند لیا کرتے تھے ویلڈ کرکھی ہوتی تھی اور جیسے کولو چلاتے ہیں بیلوں سے ایسے اس رہٹ کو گھوم آیا کرتے تھے تو وہ پولی گھومتی تھی نیچے سے پانی بھر کے اوپر آتا تھا اور کھیت میں پانی سچائی کے لیے وہ بالٹی کھالی ہو جاتی تھی پھر نیچے سے بھر کر آتا تھا تو وہ ایسا زگاڑ ہویا کرتا کہ اس میں سور بہت ہوتا تھا جب وہ چلتا تھا تو اس میں وہ لوہیں کے جو پرجے تھے وہ چون چین چون چین چر چون چر چون کرتا تھا بہت آواز کرتا تھا اب تھانے دار کو پیاس لگی دور کی اور گوڑی کو بھی پیاس لگی ہوئی دو پیر کاسے میں ہو گیا بارہ ایک مجھے کا اب دیکھا کہ کسان کے کھیت میں پانی چل رہا ہے تو دروگا جی اپنے گوڑی پر سوار یوں کا یوں آیا اور اس نے گوڑی کو پانی پینے کے لیے جہاں وہ رہٹ سے پانی ترنت گر رہا تھا وہاں پینے کے لیے تھوڑا سا جگہ ہوتی ہے پانی تھوڑا رک جاتا ہے وہاں لے کر آیا اور اس کی چون چون کو اس میں جو چرچوں کی آواز آ رہی تھی اس سے گوڑی بدک گی اور ایک کلہ دو سے پھر جا کر ڈٹی اب دروگا جی نے اس کسان پر ڈاٹ لگائی کہ کسان یہ چون چون بند کر دے میری گھوڑی ڈرتی ہے اب کسان نے وہ ریٹ روک دیا بیل روک دیئے اب وہاں سے جب وہ گھوڑی کو نکٹ لیا کیونکہ وہاں مرشتل یہ بالو رہے تھے صبح کی زمین تھی جب تک وہ گھوڑی وہاں لے کر آیا تو وہ پانی تھا وہ زمین پی لیا اب اس دروگا جی نے کہا کہ کسان پانی نکال کسان نے بیل آنکھ دیئے وہاں پھر چون ہوئی گھوڑی پھر ڈاک مار گی دو سے پھر جا کر ڈٹی اب اس دروگا جی نے پھر کہا کسان اس چون چون کو بند کر اس نے بیل روک دیئے وہ پھر نکٹ لیا تو وہاں پھر جل نہیں کہا جل نکال اس نے پھر وہ بیل آنکھ دیوا چون چون کر کر گھوڑی پھر وائے گی اب کسان کہن لگا دروگا جی جب پانی پینا آتی چون چون میں پینا پڑھے گا دونوں مرو گے تم اینے تار کو پیاس لگی دور کی اور گھوڑی کو پیاس لگی ہوئی دو پیر کا سمیں ہو گیا بارہ ایک مجھے کا اب دیکھا کہ کسان کے کھیت میں پانی چل رہا ہے تو دروگا جی اپنے گھوڑی پر سوار یوں کا یوں آیا اور اس نے گھوڑی کو پانی پینے کے لیے جہاں وہ رہٹ سے پانی ترنت گر رہا تھا وہاں پینے کے لیے تھوڑا سا جگہ ہوتی ہے پانی تھوڑا رک جاتا ہے وہاں لے کر آیا اور اس کی چون چون کو اس میں جو چرچوں کی آواز آ رہی تھی اس سے گھوڑی بدک گی اور ایک کلدوں سے فرجا کر ڈٹی اب دروگا جی نے اس کسان پر ڈاٹ لگائی کہ کسان یہ چون چون بند کر دے میری گھوڑی ڈرتی ہے اب کسان نے ریٹ روک دیا بیل روک دیے اب وہاں سے وہ گھوڑی کو نکٹ لیا کیونکہ وہاں مرستل یہ بالو رہے تھے صبح کی جمین تھی جب تک وہ گھوڑی وہاں لے کر آیا تو وہ پانی تھا وہ جمین پی لیا اب اس دروگا جی نے کہا کہ کسان پانی نکال کسان نے بیل آنکھ دیئے وہاں پھر چون چون ہوئی گوڑی پھر ڈاک مار گی دو سے پھٹ پھر جا کر دیٹی اب اس دروگا جی نے پھر کہا کسان اس چون چون کو بند کر اس نے بیل روک دیئے وہ پھر نکٹ لیا تو وہاں پھر جل نہیں کہا جل نکال اس نے پھر وہ بیل آنکھ دی وہاں چون چون کر کر گوڑی پھر واگ گی اب کسان کہن لگیا دروگا جی جب پانی پینا آتی چون چون میں پینا پڑے گا دونوں مرو گے تم پانی اس چون چون تا ہی ملے گا تم نے چیز چون تا ہی تو پنی آتما اس کال میں اپنے یاد چون چون لائے رکھی ہے یہ ٹینشن سمجھ جائیں اور اتنا بیوجی بنا رہا کھیک پیٹ کے لیے اس پرانی کو سبھاو بن گیا اس من کا گھنہ دن جوڑن کا بڑی کو اٹھی بنان کا اور اس کی خاطر سارا دن دکے کھاتا کرے ایک بار ایٹیں لینی تھی ہم نے ایک بٹھے کے مالک کے گھر چلے گے دو پہرنے بارہ بجے پتہ لگیا کہ وہ تو بٹھے پر گئے ہوئے اور وہاں ان کی کوٹھی بہت بڑی کوٹھی بنا رہے تھے اس میں ایسی لہ گرے کلر لگ رہے تو ہم پھر اس بٹھے پہ جانا پڑے اس سے ایک سمپرکسا دنا تھا تو ایک بجے اور وہ چڑھے بٹھے کا اوپر آ دے رہے تھے اس میں اور وہ گرم دو پہر ہوئے اس سے ملے بات ہوئی ہے پھر وہ کہنے گیا تو سامنہ پانچ بجے بات جاتا ہوں یہاں سے صبح جاتا ہوں آٹھ بجے مطعا چائٹ لے اس کوٹھی نے ساری دو پھاری توڑا دو پھڑی میں کٹ رہے اور کوٹھی بنا گر دنیا میں دکھا رہا تو یہ ستیتی ہے اس جیو کی اب پرماتما کہتے ہیں یدی ہم دیکھو پرماتما پرماتما کتنے دیالوں آپ کے لئے آپ جی کو یہاں بلاتے ہیں یہ امرت گیان سناتے ہیں تو پر تھوئی پر نہیں سننے کو مل سکتا اور یہاں کتنی سوئدہ آپ جی کے لئے کروا رکھیے اور یہاں آنے میں بھی کوئی آنا کا نہیں مانتا ہے تو وہ کتی بکتی ہین پرانی ہے اس کی رضا نہیں بگوان اپنے پیٹ کے لئے کہاں دیکھو کتنا پیسے والا بکتی بھی روح پڑا تھا کھیکتوں میں پٹھے پر تو یہاں تو کچھ بھی کشت کو نہیں تو اس لئے پرماتمہ کے لئے یدی ہم نے تھوڑا بہت کشت اٹھانا بھی پڑ جاو ہے تو بلکل من میں جو ہے آلس نہیں ہونا چاہیے پرماتمہ کہتے ہیں نرسنساری لگن میں دکھ سہے کروڑ اور جو پرماتمہ کے لئے جتنا سوہے اتنا ہی تھوڑا اب جیسے کسی کو کہتے ہیں چلو جی ستسنگ میں آؤ جی ستسنگ میں چلو ستسنگ اور آبروالا عیسار میں تو کہتے ہیں ٹائم کو نہ پھر جو کھانگے ان کو ٹائم کیوں نہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ کہیں میرا نقصان نہ ہو جاوے مائیہ تھوڑی جوڑن پاؤں پرماتمہ کہتے ہیں رام نام کڑوا لگے رام نام کڑوا لگے یہ میٹھے لگ دام دو ادھا میں دونوں گئے بھائی مائیہ ملینا رام ایک آدھی گھٹنا پنیاتمہ ہر دے کو چھو جاتی ہے اور آجیون یاد رہتی ہے اور جس کارن سے پرماتمہ کی بھگتی میں روچی درد ہوتی ہے ایکس میں میرے پوجہ گردیو جی پنجاب کے اندر ایک تلونڈی بھائی کسوہ ہے پھر اجپور جلاو ہے ان کا مین آسرم وہاں تھا موگہ میں بھی تھا خنہ میں بھی تھا لیکن وہ زیادہ تر وہی رہا کرتے تھے اس کے بعد ہمارے پوجہ گردیو جی کا جو وہ تو ست لوگ چلے گئے اس کے بعد اس داس کو آدیش دے دیا تھا اس سے پہلے ہی تین ورس پہلے ہی مجھے آدیش دے دیا تھا اس داس کو اپدیش دینے کا اور یہ پرماتمہ کا گنگان کرنے کا اس کے بعد وہاں ہم ستھنگ کرنے جانے لگے جب مارے پوچھے گردیو جی ست لوگ چلے گئے وہاں دوسرے رویوار کو ستھنگ کیا کرتے تھے تو وہاں ہمارے گردیو جی کے جو ستھے ان کا کوئی ریلیٹیو آئے گیا اپنے پورے پوچھے سمیت کوئی بڑی آگی مرتیو ہوگی وہاں پر ایک بردہ کی اس کے سوک وقت کرنے کے لئے اب سکر نے وہ آیا سنیوار کو جانے لگیا سیام کو تو وہاں مرگردیو جی کے ستھے انہوں نے کہا کہ آپ کل ستھنگ سنکے جائیو آٹھ بجے ستھنگ سرو ہوگا آج سیام نمہ راج جی آویں گے اور نو بجے سرو ہو جائے گا دو گھنٹے ستھنگ ہوتا ہے آپ پھر چندگٹ چلے جانا اس نے چندگٹ جانا تھا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے بہت ضروری کاریہ ہے ایک پارٹی آوے گی جس سے میرا ایک ایک ایگریمنٹ ہونا ہے کوئی ٹھیکے داری کام کام کرتا تھا اور اس ایگریمنٹ میں مجھے لگ بگ پانچ لاکھ روپے کا بینی فٹ ہوگا اور میرا جانا گھڑا چلوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کل چلے جائیو گیارہ وجے بارہ وجے چلو گے چیار وجے تک پہنچ جاؤ گے چندگٹ کون سا دور ہے گاڑی آپ کے پاس ہے وہ کہنے کہ نہیں آپ کو نہیں پتا انہوں کے آنے کے لیے میں نے پہلی بیوستہ کرنی ہے اوٹل بو کرانا ہے یہ کرنے اب وہ مانا نہیں سنیوار سیام کو وہ چل پڑیا امبالا کے پاس آکر کے ماروٹی کار میں پورا پریوار تھا چار سو دستے تھے ایک بیٹا ایک بیٹی دونوں ہے پتی پتی ایک بجری کا لڑھیٹ ٹھڑیا تھا اس کے پچھلے چاروں ٹائر نکال رہے کھی پچھلے پچھلے اور جیک لگا رہے کھا اور اس نے تو پانچ لاکھ دیکھے تھے چنلیگن دن ایب پہنچ جا سپیڈ کر رہے کھی وہ اس کا ماتھ ہوگی دی نوکی نیو ماروٹی پچھلی سائیڈ تھے بجری کا لڑھی ٹھڑ تھا وہ جیک اٹھ گیا پہلے تو اتنی سپیڈ تھے ٹکراتی مر لیا ہوں گے چاروں کے چاروں مر گے اور لڑھی ٹھڑ اوپر پڑ گیا جیک اٹھ گیا اب چاٹ لے انہوں پانچ لاکھ رپی آنے اب پرماتمہ کہتے ہیں رام نام کڑوا لگ گئے یہ میٹھے لگ گئے دام اردوی دامیں دونوں گئے مایا ولینا رام پرماتمہ کہتے ہیں ہماری سرن میں یہ دھی پرانی آ جاتا ہے ست گورو سرن میں آنے سے آئی ٹلے بلا جے مستق میں سولی ہو وہ کانٹے میں ٹلے جاوے پرماتمہ کی سرن میں آنے سے یہ دھی آپ کے بھاگے میں آپ کی مرتو ہونی ہو تو پورن سنت پرمیشور کبیر جی کی سرن میں آنے سے آپ کی وہ مرتو ایک کٹا لاغ کٹل جائے یعنی تھوڑی چوٹ میں جان جانی ہو دل گٹنا ہوگی اور آتما فریکچر ہو گیا یا ٹانگ ٹوٹ گی کچھ بھی نہ ہویا جان بچی دو مینہ بھی ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی ایک سمیں ایک نگر کے باہر آسرم تھا انہیں اتماؤں پرماتمہ کہتے ہیں گوتا ماروں سرگ میں جا پیٹھوں پاتا لے کہے کبیر ڈھونڈتا پھروں اپنے ہیرے موتی لال تو یہ پرماتمہ کی تین پرکار کی اسے سریر ستھی تھی ہے جیسے رگوید مندل نمبر نو سکت نمبر ایک کے مندل نمبر آٹھ اور نو میں کہا کہ وہ پرماتمہ سب کے پاپوں کا حرن کرنے والا اور تیزوں میں سریر کو پرابت ہوتا ہے اس کا بہت سندر سریر ہے اور اس پرمیشور کی تین ستھی تھی ہیں سریر کی ایک تو ست لوگ میں ہے وہ پرماتمہ وہ ستھیر ہے وہ وہاستائی طور پر وہاں رہتے ہیں تو وہاں موسیقی